اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے امید کرتی ہو آپ سب خیرے سے ہوگئے اور اللہ باقاروں کی چھوٹی چھوٹی بھی پریشانی اپنے گرم سے دور فرمائے آمین تو دوستو آج میں کچھ نئی چیز لے کر آئی ہوں جو عید کی جان ہے اور میٹھی عید پہ پہلے عید پہ لوگ بڑے شوق سے یہ بناتے اور کھاتے ہیں اس کا نام سن کے لوگوں بلکل دیوانے ہو جاتے ہیں کہ یہ دودھ دولاری تو آج میں دودھ دولاری بنا رہی ہوں عید کی ریسپی ہے یہ آپ اسے چاہیں تو رمضان میں افتار پہ بھی اسے بنا کر کھا سکتے ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے مطلب کہ یہ ایشپیشلی جو یہ ہے یہ عید کے لیے ہے لیکن اگر بندہ اسے افتار میں بھی بنا کر کھانا چاہے استعمال کرنا چاہے تو کھا سکتے ہیں میٹھی چیز کوئی سے بھی ہو اس کی کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوتی کبھی بھی کسی محل میں بھی بندہ بنا سکتا ہے چیزیں تھوڑی زیادہ لگتی ہے تو اس لیے جو ہے انسان ہر وقت ریڈی نہیں کرتا اس چیز کو اس کی میں نے اس میں جو دودھ لیا ہے اس کا دھائی کلو دودھ ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ کو لگ رہا ہوگا دھائی کلو میں نے دودھ لیا ہے اور دودھ میں نے اس میں دھائی کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں دھائی تین کلو کا دودھ لگتی ہے تو میں نے اس میں دھائی کلو دودھ لیا ہے اور میں نے دودھ جو استعمال کیا وہ نیڈو ہے کیونکہ نیڈو سے گاڑھا بن بہت اچھا ہوتا ہے اس کا جو ٹیسٹر ہے مطلب ٹیسٹر ہے بہت اچھی ہوتی ہے بہت اس پر کائی کے دودھ سے نیڈو کی دودھ میں بہت ٹیسٹ بنتا ہے اس طرح تا چیز تو نیڈو دودھ میں نے دھائی کلو لیا ہے اس طرح ہی پاوکچینی ہے تھوڑے سے ڈرائی فوٹ ہے میرے پاس بادام پستے آخر وغیرہ جو بیسٹے زیادہ کونٹوٹری میں اس میں بادام اور پستہ ہے اور یہ رنگین ساؤنیا جس طرح پیکٹ میں مطلب دبے میں اگر ہمیں دودھ لائی کا دبا لیتے ہیں تو اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں دیلی بھی ہوتی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اوپر سے ہمیں مزید اور کچھ بھی ڈالنا پڑ جاتا ہے تو آج میں بلکل دودھ لائی کی کوئی دبے نہیں ہیں اس میں میرے پاس سب کچھ میں نے جو ہے اس میں جو چیزیں ڈڑی ہوتی ہیں میں نے وہ چیزیں لے لیا اس میں رنگین ساؤنیا ہوتی ہیں انہیں رنگین ساؤنیا لے لیا اور یہ دو جیلی لیا ہے جو رفاں والوں کا یہ میں پناہوں گیا اور آپ کو دکھا دیں اور رزگولے لیا ہے میں نے جو خود بنایا ہے گھر پر اس طرح سے ایک پاو کری رزگولے ہیں ٹھیک ہے اس طرح والے چھوٹے سائز کے اور یہ اس طرح سے جو یہ چوکلیٹ لیا ہے میں نے چوچو بات یہ گائنشٹی کے لئے اچھی ہوتی ہے چھوٹی سی پائک میں بھی مل جاتا ہے سپلسی مطلب تھوڑا سا بنانے کے لئے تو میں اس دوڑ کے ساتھ اس سوائیاں کو جب تک پکاتی ہوں اور یہ جیلی تیار کرتی ہوں اور پھر آگے میں آپ کو بتاتی ہوں چھے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ دوستو میری ویڈیو کو سکپنگ کریے گا پورا دیکھے گا اور اگر پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا دوستو میں شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی انجوائی کرے اور وہ بھی یہ چیزیں انجوائی کر سکیں ٹھیک ہے دوستو میں آگے بناتی ہوں یہ یہ اس کے ساتھ دوڑ کے ساتھ ریڈی کرتی ہوں تو پھر میں آپ کو بہت جلدی بن جاتا ہے اس میں ٹائم نہیں لگتا بلکل دوستو میں نے یہ دودھ پتیلے میں ڈال دیا اس کو دراصل میں نے پہلی اوبال دیا تھا کیونکہ یہ تھوڑا گاڑا ہو جائے کیونکہ جتنا یہ گاڑا ہوگا اتنا یہ دودھ دولاری جو ہے وہ اچھا لگے گا اس کا ٹیسٹ اچھا لگے گا اس کا ٹیسٹ آئے گا اس طرح شادیوں میں بنتا ہے بلکل اس کی طرح اس میں ایک پہوچینی میں اس سٹیچ پہ ڈال دیتی ہے آپ چاہیں تو چینی کا پاڑر بنا کر اسے بھی ڈال سکتے تو مجھے تو میری سمجھے یہ گلے گی اس میں چینی خود ہی مہد ہو چاہے گا گل چاہے گا یہ کم از کم یہ ہادے پاؤ کا یہ سمجھے رنگی سمجھے جو مارکٹ میں اس لیے مل جاتا ہے بسم اللہ روانی جیلی میں نے بنا کے سائیڈ میں تھنڈا ہونے رہنے دیا ہے تھوڑا سا روم ٹم ہو گیا تو میں نے اسے فریج میں رکھا ہے دس منٹ کیلئے کیونکہ مجھے دکھانا تھا اس لیے اسے میں بناوں گی اور پھر اسے تھوڑا سا روم ٹم 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 باہر رکھوں گی دس منٹ کے لیے دس پندرہ منٹ کے بعد پھر میں اسے ایک گھنٹے فریج پھر رکھوں گی ایک ڈیڑھ گھنٹے اور پھر اسے انجوائی کروں گی کیونکہ اسے جمانا نہیں ہے سرپ تھنڈا کرنا جیڑی مارکٹ میں مل جاتا ہے تیس روئے کے ایک پکٹ ہوتے زیادہ اور مہنگی نہیں کیونکہ کھولی جیڑی استعمال کریں تو پانی آرہ ہوتا ہے اور اتنا اچھا ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا اس کی ٹیسٹ بہت اچھی ہے آپ استعمال کر دیکھیں گے تو آپ کو اچھا لگی گزم اسے رمضان کی افطار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ پیشلی جو یہ عید پر زیادہ بنایا جاتا ہے اور اس استعمال کیا جاتا ہے سمیان کمسل دس پندرہ منٹ لگی گا بس یہ سمیان گل جائے گی تو میں اس میں جو ڈرائی فوٹ ہے وہ جائلی اور جائلی اور جو میں نے گلاب جامون وغیرہ جو میں رکھا ہے اور چوکو جیپس جو بھی رکھا ہے میں نے یہ سب کچھ میں پیالے میں ٹھنڈا کر ہلکا سا ٹھیک ہے دس پندرہ منٹ یہ گل جائل پھر میں آپ کو دکھاتی کیونکہ یہ کچھ گھڑا ہو ہے تو یہ دیکھیں دوسروں یہ کم اپ کم پکایا ہے 2 kg ہو گیا کیونکہ کم اپ اس گھنڈے ہم اس فریج میں رکھیں گے تو یہ مزید اور گھڑا ہو جائے گا ہمیں زیادہ گھڑا نہیں کرنا اس طرح اس طرح اس چیج پیش کو اتار دینا ہے کیونکہ یہ دوب دلاری ہے یہ کسٹرٹ کی طرح جماوات تو نہیں ہوگا یہ تھوڑی سی لکھ پٹ رہتی ہے ساری ڈال دیتی ہم ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا اب اس کو ٹھوڑی ٹیمپریزر میں رکھ کر ساری چیز جو اس میں اور مسید مٹھائے اس میں چمچم ڈالنا وہ ڈالوں گی چوکلیٹ ڈالنا وہ ڈالوں گی اور جیلی ڈالنا وہ ڈالوں گی تو یہ سب کچھ تھنڈا ہو جائے گا تب یہ ڈالنا ہے اتنی گھرم میں نہیں ڈال سکتی تو کم اس کم سے پندرہ بیس منٹ جو ہے میں اس کو روم ہونے دیتی ہوں ہلکا سا ٹھنڈا ہو جائے میں ساری چیز ڈال کر پھر آپ کو پیالے پہ لگا کر بتاتی ہوں کی یہ ہوں کیسے لگ رہا ٹھیک ہے پھر آج دوسر یہ جیلی جو مجھے بنانا تھا کیونکہ ویڈیو ٹھوڑی لمبی ہو جاتی تو میں آپ لوگ کو جیلی بناتے وقت دکھا یا نہیں تو یہ جیلی میں نے جم آیا دو الگ الگ پیالوں میں ہوں اسے ہی کھاتی ہوں اس طرح سے خوبصورت سی مطلب دیزائن بن گئے دی کوئی دیزائن مرے پیالے میں جمائیں گے تو اس طرح دیزائن بن جائے چیز ہم چھوٹے 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 کیوٹس اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے بہت سے جو جیلی ملتی اگلی کوئی ڈا وہ پیچ ہے اگلی ہے دو ڈا 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 یہ سوگیاں تھوڑی سی مجھ سے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے میں نے پوری ایک پکٹ ٹال دیا ہے آپ پس پہ آدھا ڈالیے گا کیونکہ ڈھائی کلو دل پہ آدھا کافی رہے گا شاید کہ وہ ایک پاو کی پیکٹ تھی مجھے ایسا لگے کہ آدھا پاو ہیں تو میں نے ڈال دیا پھر یہ تھوڑا زیادہ گھاڑا ہو گیا ہے آپ آدھا پاکٹ ڈالیے گا یہ لیکوڈ بننا چاہیے گاڑا نہیں ہونا چاہیے زیادہ مطلب بہت پانی کی جیسے پتلا نہ ہو لیکن بلکل گاڑا بھی نہ ہو پھر اچھا نہیں لگے گا جمع ہوگا یہ چم چم ڈالنا تو مجھے اس طرح کیا یہ میرے اپنے ہاتھ کے بنے میں ادھر کا سوڑی آنکھ لینے سوڑی آنکھ لینے موسیقی زیادہ بھی بن گیا ہے اس سے ورنہاں میرا ہی پیالے ہی بنانے کا ارادہ تھا گھر کی بنی ہوئی چیز سب کچھ پھر تو بات ہی الگ ہوتی ہے اگر میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ایسے ہیں دوستوں میں شیئر اور لائک ضرور کر دیجئے گا مطلب اس کی جو پروسس مجھے دکھانا تھا آپ کو اس طرح سے کچھ ہے ابھی میں یہ زیادہ گاڑا نہیں ہے لیکن میری حساب سے یہ گاڑا ہو گیا ہے مجھے بلکل پتلا رکھنا تھا کہ بلکل یہ جیسے نا پانی ٹائپ کا ہو ابھی اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے نیچے والے فریچ پہ رکھوں تو یہ جیسے گھنٹے ہی رکھوں گی اور اوپر اپر رکھنا ہوگا مجھے تو آدھے گھنٹہ کافی ہوگا کیونکہ مجھے اس سے جمانہ نہیں ہے صرف ٹھنڈہ کرنا ہے اس طرح دوستوں اگر آپ بنائیں گے آپ پرائی کریں گے تو آپ کو پسند ضرور آئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو اپنا فیل بیکگ ضرور دیجے گا کہ آپ کو پسند آیا ہے کیا ہے یہ بھی میں نے بہر سے مگایا تھا اس طرح کی چوکو چسٹ چھوٹے لپے مل جاتا ہے اس لی دکان پر مل جاتا ہے اور اس طرح یہ بھی آپ کو شروع میں بھی دکھائی ہو کہ یہ جیلی بنے بنایا ہے اگر کسی کو نئی بنانا آتے تو وہ بہر سے بھی بنیویں جیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں باقی یہ بندہ مہت مزے گا آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو اسم ضرور آئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگ ہے یہ بیٹھا دو دولاری ہے گھر کی بنیویں ہیں شادیوں میں تو ہوں کھاتے ہیں لیکن پھر گھر کی بنیویں کی بات ہی الگ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں میں شیئر اور لائک ضرور کر دیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور اسی طرح مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو میں کوئی نیو چیز لے کر آؤں گی آپ کے پاس اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور اس ریسپی کو ضرور فرائی کرئے گا اسی طریقے سے اسے گھائی کے دودھ میں استعمال کریں یا نیوڈو میں کریں کسی میں بھی کریں آپ ٹیسٹ یہی آئے گا میں نے نیوڈو استعمال کیا آپ گھائی کے دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گاڑھا دودھ ہو تو اس سے لطف اور ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے ٹھیک ہے یہ اگر پسند آئے آپ کو یہ ڈش تو اسے انجوائی کریں اسے دوستوں میں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا دوستوں ٹھیک ہے باقی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا ٹھیک ہے اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ